محبت اس ہوتیل میں رکے ہوئے تھے تو سیدھے گھر کیوں نہیں آئے خوش سوچیں نا کیسے ممکن تھا اگر وہ سیدھا اس لڑکی کو گھر لے کے آتا ماریا کو اور یہاں آنکہ وہ دیکھتی کہ اس کے میاں کا ایک اور نگاہ پڑھایا جا رہا ہے تو وہ بھی تو خبرا جاتی نا یہ تو شکر ہے کہ وہ سمجھدار لڑکی ہے اور اس نے کوئی ایسا ریاکٹ نہیں کیا ہاں یہ تو شکر ہے کہ وہ بڑکی نہیں ورنہ عظیم تو کہیں کا نہ رہتا بس یہی وجہ ہے اممہ بھی کہ میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتا کہ مجھے نگا کہ بچوں کو دیکھیں گے تو اب با میاں ان کا غصہ بھی تھنڈا ہو جائے گا یہ تو بات سچ ہے ویسے بچوں کا دیکھ کر تو میرا دل بھی پکل گیا با غصہ دھرا کا دھرا رہ گیا بس میں نے تو اچھے کے لیے ہی سوچا تھا لیکن مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ حسن آرہ اس حد تک چلی جائے گی اور اتنا مایوس ہو جائے گی چلو حسن آرہ کو بھی سنبھال لیں گے اور بچے دیکھو کتنے پیارے ہیں اور وہ آئیشہ وہ تو ایسے پٹر پٹر انگریزی بول رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں اللہ خوش رکھے ان لوگوں کو شادی ہو گئی ہے تو اللہ باہت رکھے اور اللہ ہمارے خوش سن آرہا کہ بھی معاملہ اچھا فرمائے اس کو صبر دے آمین آمین چلو بھائی کافی دیر ہو گئی اب سونے کا کچھ کرتے ہیں اببہ میانے فجر میں اٹھا دیا نا پھر سونے کا موقع نہیں ملے گا ہاں مجھے بھی نیند آ رہی ہے میں بھی سونے جا رہی ہوں شکر میں اتنی ٹینچن چل رہی ہے تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے دین تو سولی پہ بھی ہو تب بھی آ جاتی ہے اچھا بھائی چلے بھائی گوڈ نائٹ بھائی اب تمہیں کیا ہو گیا ہاشم تم مجھ سے بادہ کرو تم مجھ سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروکہ جا کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوکے بادہ کرو اچھا مجھے بھی موت کے سوا میں جو تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا میرا بادہ ہے تم سے اگر سندگی نے وفا کی تو میں بھی تم سے صرف وفائی کروں چکے تم مجھے کھلوکے تم مجھے کھلوکے مجھے کھلوکے کیا ایتنا سوچتی رہتی ہے ہماری شادیت نہیں کری بھی انجور ہو رہا تنکے مجھے کھلوکے مجھے کھلوکے مجھے کھلوکے مجھے کھلوکے اب ٹھیکو جایگا ریلاکس آج تو ٹیبل بہت خوب سے جائی ہے یہ لیجے عظیم بھئی اممہ بینی آئی سکتی سے گھاتا کہ سب کچھ آپ کی پسند کا بنے گا آلو کی پراتھے بھی بنایاں اس میں لیکی جی تین کی سیپ شڑا ایپ حلو پھو جی ایتنا ایتنا کچھ آئیڈیا بیورہ فیٹ ارے یہ کیا تو ہم گٹ میٹ گٹ میٹ کر رہے ہو انگریزی میں ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ بیٹا ان ساری چیزوں کو کھانے سے مجھے بھی بنا کیا گیا ہے دوپٹر نے کہا کہ ہی تیاد کریں لیکن کبھی کبھی تھوڑی اسی بدپریزی کر لینی چاہیے ہاں چلو شاہ بچ بسم اللہ کرو نکالو ارے بھائی خدا کیلئے ٹری تو یہاں سے لے جاؤ کب تک پڑی رہے گی ٹھیک ہے لے جاتے ہوں مطلب بھارباد میں غصہ کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں جا رہی ہوں بھائی خدا بھائی خدا بھائی جان ہزار بار سمجھا چکا ہوں کوئی گناہ نہیں کیا ہے ماشاءاللہ نکاح پڑھا کر گھر لائیا شادی کر کے ایسے تھوڑی نہ کہ بھگا کر لے کر آیا ارے بھائی شمیم بغیرہ کہاں ہیں اور بچے بھی نظر نہیں آ رہے بچے تو سو رہے ہوں گے لیکن بڑوں کو تو بلا کر لے کر آو نا ناشتہ کرے آنکے بھائی میں گئی تھی انہیں بولانے انہوں نے کہا کہ ہم ناشتے پہ نہیں آ رہے ہیں انہیں ناشتہ کر لیا کب اور کیوں بھائی کیا ضرورت تھی پہلے ناشتہ کرنے کی آج سب لوگ مل کے بیٹھ کے ناشتہ کرتے یہ ہسن آرہ بھی نہیں کرے گی کیا ناشتہ کیوں نہیں کرے گی ہسن آرہ ناشتہ ضرور کرے گی جلو بھائی اٹھو یہ میری جگہ ہے واٹ دس اس مائی سیڈ سٹینڈاپ آیا آپ انگلیش میں سمجھ میں کہ نہیں اصل میں بیٹھا حسن آرہ اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتی میں تو اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتی لیکن لوگ چھیننے میں ماہر ہیں جیسے یہ ماریا دیکھو تم ماریا سے اس طرح بات نہیں کر سکتی ہو اور تم کچھ بھی کر سکتے ہو ہاں دیکھو عزین میں بڑی دھیل چلی ہوں ڈرو اس وقت سے کہ میری یہ جلن سب کچھ جلا کے راہ کر دے ہوسن آرہ اگر تم اس طرح سے کرو گی نا تو گھر والوں کا گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا ہم خوڑی ہاں پر جو میرا جینہ مشکل ہوا ہوا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آرہا چلو ہم اپنے کمرے میں کھا لیتے ہیں نہیں نہیں عزیم بیٹھو 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 اب کوئی کچھ نہیں بودے گا بس چلو شابش نکالو اور تم بھی بیٹھ جاؤ اجتا کھر دمی نستکر دمی میرہ می Hernین اجتا کھر دمی میرہ 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 شمیم شمیم وہ حسن آرہا کیا جاؤں وہ آرے بیٹھے رہے ہیں ایسی کو امرجنسی نہیں آئی ہے یہی بتانے آئی ہوں وہ تو آرام سے نیچے بیٹھ کے مہارانی حلوہ پوری ٹھوس رہی ہے اور ایک آپ ہے جو غصے میں صرف چائے پاپا پہ گزارا کر رہے ہیں تو دھیم اور اس کے بیگم کے ساتھ وہ ناشتہ کر دی یہ لو میں نے کوئی انگلیش میں تو نہیں بتایا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہرے صاف صاف اردو میں بول رہی ہوں سمجھ جائے اس بات کو تو بدلہ ہے حسن آرہ اب روئے گی نہیں بلکہ رولائے گی جی ہاں اب عظیم کو حسن آرہ کے عطاب سے کون بچائے گا اللہ ہی آفے سبھی اللہ ہی بچائے تو بچائے کسی بندے میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس کی عضاب سے کوئی بچاسے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں جی انہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ پورے مہننے کو صفائی پیش کروں بھائی نکاح پڑھا کر عزت سے گھر لائے یار شادی کر کے کمال ہے خدا کیلئے انہیں مجھے پریشان نہ کرو جی توبہ ہے لوگوں کو بھی چین نہیں بلکل مجھے پریشان نہ کرو شکران دول اللہ اوپ میٹ بر کے ناشتہ کیا ہے اور بڑے مجھے کے ناشتہ کیا ہے بھائی اور یہ حلوہ تو سمال اللہ ہوں آواتی آجابہ بہتری ہے کہ میں تھوڑی سی دوائی زی لوں ہاتھ ناشتہ دردہ درہ درہ ہوگیا ہممہ بھی ہممہ بھی میں سوچی تھی کہ جہارہ سے کہوں کہ ہاشیو اور مہجبین کی شادی جلدی کردیں ہمم بہت اچھی بات سوچے تم نے راشتہ سن رہی ہو نا کتنا اچھا مشورہ دیا ہے اس نارہ نے سکن جی امہ بھی میں کروں گی جہارہ سے بات ہاں بھائی جلدی کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاشیم بھی عظیم کی طرح کوئی راہ چلتی پکڑ کے لے آئے گھر میں ہمیں جہارہ جی امہ بھی دے کر جاؤ اسے بات تمیزی کر رہی ہے چلو کیا ہو گیا تم رو سنارہ تمیز لیاہ سب بھول گئی ہے یہ اور تم میرا رات مانے تھپڑ بھول گئی ہو شاید سنارہ چلو یہاں سے چلو ہاتھ ہو پیچھے توبہ توبہ امہ بھی کتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے یہ ماریا کے ساتھ اسے اب کوئی نہیں سمال سکتا اسے سمالنا بہت مشکل ہو کہاں بھی ظاہر ہے دل کو چھوٹ لگی ہے تو چیخے گی تو آپ کا مطلب ہے ہمیں سب تماشوں کی عادت ڈالنے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن برداشت تو پھر بھی کرنا ہی پڑے گا امہ بھی میں معافی مار چکا ہوں اپنی مجبوریاں بتا چکا ہوں اگر یہ یہ تو ماری نے توفے خریدے تھے میرے یہ لوگ پکڑو یہ مجبوریاں میں نے کہہ دیا نا میں ہوں مجبوریاں مجبوریاں دونوں ہی ناراض ہوکے چلیں گے اے 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 کیا ہو گیا تمہیں جاؤ جا کے کچن میں دیکھو کوئی کام کرنا ہے تو کرو مت بولو ہر چیز پر تمہیں کیا ضرورت ہے یا بی بی کے اوپر اس طرح چیخنے کی بیری ہے تمہاری اس تو خیال کرو اے بیٹا ساری زندگی باہر رہی ہے یہاں کے رسم و رواج لوگوں سے ناواقف ہے آرام سے بات کرو گے آرام سے سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی اور تمہیں پتہ ہے حسن آرہ کا مزاج تو ہمیشہ سے خراب تھا اور اب اس میں مزید دی صافہ ہو گیا اور ہاں کچھ کپڑے مانگوا کے دوں گی وہ اپنی بیگم کو دے دے نا یہ جو جس طرح کا لباس پہنے پھرتی ہے نا یہ اچھا نہیں لگتا بیٹا سیریسلی لو اب اسے کیا بورا لگ گیا نہیں کچھ نہیں ہوں امریکہ سے آئے میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا یا ایڈیسٹ ہونے میں چیزوں وہ سمجھ گیا اب میری تربیت ایسی تو نہیں ہے کہ چند سالوں میں سب کچھ بھول جائے خیر بات مینے کان میں ڈالتی ہے سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا نو 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 زی آئی کان تولرےے تس بھی کر آئیس آپ نے تو رہا اور مجھ سے لگا دیکھو خوش مینے کیا ہے نا میں نے معافی بھی مانگ لیے لیکن اس کا درد اور غصہ اتنی جلدی کم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے آپ اور میں یہاں پر کیا کروں گی خود دنوں کی بات ہے اس کے بعد ہم نے واپس جانا ہے نا we'll go back دیکھو میری گھر والے نارمل بیہیف کر رہے ہیں لیکن جو پیار عزت وہ میری کرتے تھے نا وہ وہ نہیں ہے وہ لوگ سب بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حسن آرہ وہ لوگ کو بھولنے نہیں دے گی I can see everyone except for شمیم بھائی, his wife and حسن لیکن حسن آرہ جو کر رہی ہیں وہ اس کا پیار ہے جو چوٹ کھا کے روح بتل گیا ہے that's it ugly I know I know it's ugly دیکھو میری زندگی میں تم اور بچے ہیں تھوڑے دنوں کی بات ہے کھر والوں کے ساتھ رہ لو please then we'll go back ایک شرط چھا شرط ہے بھائی آپ مجھے لینچ کے لیے کہیں باہر لے کر جائیں گے مجھے یہ حلبہ پوری نشانی تھا بس اتنی سی بار ہو اوکے لیٹس گو جی ہیلو السلام علیکم ملک صاحب نہیں نہیں کس نے کا آپ سے یہ تقریب تو رکھی ہی اسی لیے گئی تھی نہیں نہیں کس نے کا آپ سے یہ ارے پھر قادی صاحب تو اس لیے انوائیڈڈ تھے کیونکہ پڑوس میں یہ پیچھے والی گلی میں ہی تو رہتے ہیں مہمان آئے تھے ارے بھئی ہم تو گھر والے ہیں ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے شادی کر لی امریکہ میں ہاں تقریب تو اس لیے رکھی تھی کہ وہ طرح بیوی بچوں کے ساتھ آ رہا ہے تو در ایک اچھا سا ماحول سب مل لیں بھئی آپ کی بیگم موجود تو تھی شادی میں انہوں نے نہیں دیکھا اپنی آگوں سے ارے بھائی صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عصیم کی خوشی ہم منع کر رہیں گے نہیں نہیں میں نے بتایا نام کو کہ وہ نکا نہیں تھا عظیم کا نکا تو یہ ہو چکا ماشاءاللہ بچے کا باپ ہے وہ یہ تو بس اس کے آنے کے خوشی میں گردی تقریب نہیں نہیں میں نے کہا نا کسی نے غلط خبر دے دیا ہم نے تو اپنے بھائی کی خوشی منع نہیں ہمیں اس سے کیا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں لانت بھیجے آچھا سنیئے ایک کال آ رہی ہے میری میں آپ سے بات میں بات کروں ٹھیک ہے بھوکے دیکھو عظیم میں بڑی دھیل چلی ہوں ڈرو اس وقت سے کہ میری یہ جلن سب کچھ جلا کے راہ کر دے ارے بھائی آج تو مسجد میں بڑی ہی رونک تھی زہر کے بعد دو نکا ہوئے تھے ایسے کیوں بیٹھی ہو کیا کروں سوچا تھا عظیم آئے کا تو گھر میں خوشی آ جائیں گے لیکن اب خوشی کے ساتھ ساتھ جو پریشانی ہے وہ کب ختم ہوگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دو وہ سب ٹھیک کر دے گا دیکھو ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی اچھا بھائی میں اور تمہاری ماں ہم دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری شادی جلد از جلد مہجبین کے ساتھ کر دی جائے اور کم از کم عظیم کے یہاں ہوتے ہوئے ہم یہ خوشی منانے ہیں کیوں وہ عظیم بھائی کہیں جا رہے ہیں اس صدارہ کا رویہ دیکھا ہے تمہیں لگتا ہے اس کے بعد وہ یہاں ٹکے گا جو رویہ اس کا اس کی بیوی کے ساتھ ہے اس کا بس چلے وہ آج باگ جائے اب وہ ٹک کہہ رہے ہیں ہمیں اور ویسے بھی ماریا چاہ چی بہت ڈیفرنٹ ہے انہیں اب ہی ہمارے کر کے محل کا آئیڈیا نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ڈیڈوالوڈ ہیں ہر میٹر میں بولتے ہیں ای دونٹ تنگ کہ وہ یہ چیز ایکسپٹ کر سکتی ہیں اور ایس پریڈی سٹیٹ فورڈ جس لائک می ہات تو بیٹا فلکل ٹھیک ہے تو انہا ہات با ٹھیک کر رہے ہیں جس لائک می بات تو سنیں اس کی کہہ کیا رہے ہیں امریکن چاچا چاچی کے آتے ہی اسے اپنے ماں باپ دیسی لگنے لگیں درہا پلٹیاں چیک کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری سوچ بھی چاچا چاچی جیسی ہی ہے یہ تو اب ہم لوگ آپ سے زیادہ بات نہیں کرتے زیادہ ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ آپ نوکو بتتمیزی لگتی ہے جبکہ وہ ہوتا صرف ایک نورمال آرگیومنٹ ہے میں تیری سنتا ہوں نا کوئی بھی نہیں سنے گا یہ آج کی جنریشن اتنی سینسٹیف ہو گئی ہے بابی باب آپ بس مجھے اتنا بتائیے کہ شادی کا کب کا اراد ہے تاکہ میں دو تیاریاں شروع کروں میرا بس چلے تو میں دو دس دن میں کر دوں لیکن اب ہم یا اور امہ بھی اسے پوچھنا پڑے گا درہا پوچھ کے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے خیال میں وہ تو فوراں ہاں کر دیں گا شاید لیکن شمیم کا اور جہاں آرہا کے بارے میں کیا خیال ہے وہ سن آرہا کی وجہ سے موٹ کافی خراب ہے گھر کا محول بھی ٹھیک ہے یہ مان جائیں گے بلو تم بتاؤ تم راضی ہو شادی کے لیے فوراں جے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آئی آئی یہ چہرے پر لالیاں چیک کریں ذرا آئی 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 ہے ٹھیک ہے کر کے دیکھتا ملکت ناس پیوش ایرگیری آئی آئی جائے ہاں پہ پتہ نہیں بہت پرانے روانے کا سمرجھتا تو ہے نا پرانے روانے کا سمرجھتا چانچال برانے بات ہے گھتے ایتے سے دے ایتے سے یہ رہاں پہ کچھ فریف ہوئے ہاری دنیا بات مواج ہوگئی یہ میں ہمارا پتہ ہی پتہ نہیں ہے مہجمی بہت 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 جبار دس خبر سناوں تم میں کسی خبر امیر اگونے ہماری ہماری شادی کیا وہ ہماری شادی کی تاریخ پھر آگے ہو گئی آرے بہت جلدی رکھنے کی بات کی ہے کیا سچی آرے آرہ آرہ سن لیا ہے میں نے شادی آنے بچنے والے ہیں اس گھر میں جہاں ابھی میری محبت کی موت ہوئی ہے میری خوشوں کے جنازوں پر شہنائیاں بچانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آرہ زرہ میرے زخم تو ہلکے ہو لینے دیتے ہیں زرہ میرے آنسو تو خوشکونے دیتے ہیں دل کا بہت سو ہلکا ہو لینے دیتے ہیں زرہ سا تو صبر کر لیتے ہیں تم لوگ لیکن نہیں میرے لئے تو کوئی سوچتا ہے انہیں اس گھر میں میری فکر کسی کو کیوں ہوگی مجھ سے تو میری پیار ہی نہیں کرتا ہے آرہ آرہ کیسی بات کر رہے ہیں ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہاں آرہ ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں جوٹ سب پیار جوٹ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا کسی کو میری فکر نہیں ہے اس پر ماباپ زندہ ہوتی نا شاید وہی میرے آنسو پوچھتے ہیں تم لوگ میری بربادیوں پر خوشیاں بنا رہے ہو نا تو میری ہی انگرہ سے دعا ہے کہ اس گھر میں آج کے بعد کوئی اپنی محفر کو نہ پھل سکے جیسے میں ترپی ہونا ہوں کہ ایسے ہی ترپیار پیار کرنے والا اس گھر میں جب تک مجھے عظیم نہ مینے کسی پیار کرنے والے کو اس کی محفت نہ ملے آرہ یا اللہ حاشن یہ تو بدعوہ دیکھر چلی گئی ہے مجھے بہت گھبرہ ہٹ ہو رہی ہے تمہیں کیا ہو گیا چاندی دو آرہ کو غصہ کرتی رہتی ہیں نہیں لیکن اس دفعہ ان کے الفاظ میں نے دل کو لگیں بس اللہ ہی رحم کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا ابنا کچھ زیادہ overdramatic ہو رہی ہو تم کچھ زیادہ serious لے رہی ہو ہاشن اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے نا تو اس کی اللہ تعالی تک سیدھا پہنچتی ہے دیکھو ہم نے تو کچھ غلط کیا نہیں ہے نا ہم نے کسی کا دل ٹوڑا نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کام ڈاو اتنی اچھی خبر سنائیے تمہیں اور دیکھو تو ارے نہیں ہوگا کچھ بھی ریلاکس تم اور میں ساتھ بیٹے پروبلم کیا ہے ہاں بس دعا کرلو تم ایسا کچھ نہ ہوں ٹھیک ہے everything is good کام ڈاوٹے گا ڈی بریت ہاں good girl دیکھو بیٹا شادی کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ بہت شاندار ہونا چاہیے ریم ابھی ہمارے بچوں میں پہلی شادی ہے کیوں نہیں ہوگا بھائی بھائی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہے اس گر میں اسے نارا تم نے ان خوشوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے آخر کو تمہاری بھانجی اور بھتیجے کی شادی ہے اور انشاءاللہ ہم تمہاری خوشیاں بھی ایسے ہی کریں گے بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے کریں کیا جب پتھڑ دنے لوگوں پہ پلسی رہی ہوں میں آج پتا چلا مجھ ابھی تو میری پڑھ بات یہ ہوگا تو ماں تب میں فتح نہیں ہوا اور آپ سب نے خوشیاں بنانے کی تیاریاں شروع کر دی شادیاں کرنے شروع کر دی کسی کو بھی کسی کو بھی میری تکلیف کا احساس نہیں ہے اس گھر میں پیٹے باباپ نہیں ہے نا اس لیے شاید باباپ سے زیادہ محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا حسن آرہا ادھر آو بیٹا ادھر آو ادھر آو ادھر آو میرے پاس مٹھو دیکھو بیٹا شمیم نے ہم سب نے تمہیں بہت پیار دیا جتنا پیار تمہیں اس گھر سے ملا ہے نا اس گھر میں کسی اور لڑکی کو نہیں ملا بیٹا کڑھی شادی جو ہے یہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ترہا گھر کا محول بدل جائے اور تمہارا دل بھی بہل جائے دیکھو حسن آرہا ہم سب تم سے پیار کرنے ہیں اللہ گوائے ہم نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہم چاہتے ہیں تمہارے نصیب میں نپاک بہت سے خوشیاں دیکھیں جو کچھ ہوا برا ہوا غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے مگر مجھے صرف ایک سوال کا جواب اور سوچ کے دینا اگر اللہ ہی نے کوئی فیصلہ کر لیا اور وہ ہو گیا ہے تو اس کے آگے ہم میں کس کی چلتی ہے دیکھو حسن آرہا اپنا رویہ بت لو بیٹا ہم سب تم سے بہت پیار کرتے تمہارے لیے بہت فکر مند رہتے تو تو اس گھر کی رونوں کو بیٹا جس دن تمہارے لڑنے جگڑنے کی آواز نہیں آتی نا تو ہمیں تو گھبرہت شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی حسن آرہا اتنے خاموش کیوں ہے خوش رہ کرو بیٹا کوشش کرو کے خوش رہو اور اللہ پر بھلوسہ کرو جو کچھ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا یار سر پہ کور شادی آگئی ہے عاشن بھائی اور میں جبین آ پی ہوں لیکن ام شور اس شادی میں کوئی ہنگامہ نہ ہو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس بار تو بہت مزا آئے گا آخر میں بھائی کی شادی ہے کاسم مجھے سٹور تک لے چلو کچھ سامان خریدنا ہے ابھی میں آیان کے ساتھ بیٹھا ہوں بعد میں چلیں گے تمہارے یہ دوست کو کئی کام نہیں ہے جب دیکھو یہاں چلا آتا ہے دوسری بار تو آیا ہوں یہاں پہ اچھا میں نے تو کئی بار دیکھا ہے گلی میں چکر لگاتے ہوئے بہت تو میں ڈیلیوری کے لیے آتا ہوں یہاں پہ پیزا گی اچھا بھی جاؤ ہم بات کر رہے ہیں جاؤ جا آ رہی ہوں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم دو فضول لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے گا اچھا چائے ملے گی نہا پیز دو کب بنا دو دودھ پتی اچھی سی اچھا نہیں بنے گی چائے بنا دولا یار کیا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن پہلے اپنے اس دوست کو بولو کہ پیزا مانگوا کے دے بس اتنی سی کوئیش ابھی مانگوا دیتا ہوں یار کیا پاگل ہو گئے وہ پچیس ہزار ہوئے تمہاری تنخواہ ہے اس میں دو ہزار کا پیزا مانگوا دو گئے کیسی بات کر رہے ہیں یار کیلئے نا جان بھی آزد ہے یار کیلئے کہہ رہے ہیں ہاں وہ تجھے کہہ رہا تھا بھر صحیح بنا دونا چائے ہاں یہاں پیزا آیا اور وہاں چائے بنی پیزا مانگوا ہوں چائے فوراں بند رہی ہے موسیقی موسیقی کب تک اکیلی بیٹھ کر کھاؤں گا اب عظیم نے جو کہ اس کی وجہ سے پورے گھر سے کیوں ناراض ہوں سب ساتھ بھی تو اسی کا تیر ہے ہمارے بارے میں تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھے مت کہ عظیم نے جو کچھ کیا کیا وہ اس کی مجبوری نہیں تھی وہ اپنی غلطی ستار بھی جا سکتا ہے حسن آرہ سے شادی کر کے کیا اور وہ ماریا کا کیا چھوڑ دیو ساتھ ماریا کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بھی ملنے سے جا جاہرہ تم ایک عورت ہو کہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو اچھو پھر اکرام سے تم بھول رہی ہو حسن آرہ بھی ایک عورت ہی ہے مرد نہیں ہے تمہیں اس کا دردہ سے نہیں آتا دیکھو جاہرہ میں تو یہ ہی کہوں گی کہ اب حسن آرہ کے بارے میں چھوڑ اور اپنی پیٹی کے بارے میں سوچو مطلب مطلب یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ میں جب ہی اور آشم کی شادی جلد کر دی جائے انشاءاللہ آج ہی بات کریں گے امامی اور ابا میاں سے اچھو یہ تو بھٹ خوشی کی بات ہے ہاں اچھی بات ہے نی گھر کے شادی کے ہنگاموں میں حسن آرہ بھی اپنا غم بھول جائے گی اور بھاجی کے شادی میں خوشیاں ملائے گی ہاں بسکر جیسا تم کہہ رہی ہو اللہ کے ریسے ہی ہو صلی اللہ تمہاری زبان مبارک کرے امید چھوڑو اس ناراسگی کو تم نے کھانا کھا لیا نہیں بس کھانا ہی نینے آئے پی چلو آو نا آج ملکے کھا بے پی آج مانور کی بچھی بڑا پیار آرہا ہے نا چوڑا ایل کے بچوں پر تجھے تو میں آج ہی مزا چکھوں گی ہوڑا کرتے ہیں ہوڑا کرتی ہیں یہ فون کیوں کاٹ رہا ہے میرا پیزا وائی کے بھی بٹے نخرے ہو گئے چا ہو گیا کون پون کر رہا ہے آفیس کا بندہ ہے تو انٹینٹ کر لو چھوڑنا یار میسے چاہے بہت مزے کی بنائی تمہاری کزر میں میری کزر نے نہیں بنائی میری اممہ نے بنائی ہے پہلے گون میں پتا چل گیا مجھے وہ کیسے یار ماں کے ہاتھ کی چائے کھانا اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ یہ مزہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ماں کے ہاتھ کا جو کھانا ہوتا ہے یعنی اس میں مہمتا ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا کبھی نہیں اچھا کیا ہوا موں کیوں لٹا گیا وہ میری ماں نہیں ہے نا مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں کے آپ کے ذائقہ کیسا ہوتا ہے مجھے سواری مجھے نہیں پتا تھا تمہاری ماں نہیں ہے ہاتھ سے میری ماں تمہاری ماں ہے خوش ہم پتا ہوتا ہے ہم نے کہا ہوا چاہے پیو تندی ہوگی ہے موسیقی تم کیا سمجھتی ہو عظیم کو مجھ سے چھین لگی کیونکہ مکرینو